جائے ماتا دی دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی آشک کرتے ہوں آپ سبھی اپنی لائف میں سوسط ہوں گے مست ہوں گے اور اچھا کر رہے ہوں گے ماتا رانے کی ڈیوائن ہیلنگ لے لیجے آپ سبھی کا کلیانڈ ہو اوم نمش شوائے جائے مکالی جائے مکالی دوستوں اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں اس کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا جسے آپ کو جب بھی میرے نئے ویڈیوز آتے ہیں چاہے شورٹ ہوں چاہے لونگ ہوں تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل جائے گی اور میرے لونگ ویڈیوز کو بھی اتنا ہی پیار دیا کریے اس میں آپ کو شورٹ ویڈیوز کی ڈیٹیل ریڈنگ ملتی ہے جنہوں نے بھی مجھے سوپر تھینکس دیا ہے ماتا رانے ان کا دھن دھانے بڑھائے جنہوں نے بھی مجھے لائک شیئر اور کومنٹ کیا ہے یا ویو کیا ہے میرے چینل کو ان کی لائف میں بھی آبنڈنس آئے اور ان سے نیگٹیوٹی کو سو دور ہو جائے تو آج کا گائیڈنس بہت سپیشل آ رہا ہے کسی کے بارے میں بہت بڑا کھلا سا ماتا رانی کرنے والی ہے نمست شیوائے کوئی آپ کے جیون میں ایسا ہے جو وہے روپیہ ہے اور اس کا کھلا سا ہونا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو یہ بہت ضروری گائیڈنس آپ کو آپ کی لائف میں آج کی ریڈنگ میں مل رہا ہے آپ کی لائف کے لئے ماکالی کا ڈاؤنلوڈز آ رہا ہے جائمہ کالی اوم نمست شیوائے کسی کا بہت بڑا کھلا سا آپ کے جیون میں ہے جس کی کی اس سمیں آپ کو بہت آوشکتہ ہے تو اگر آپ سے ویڈیو ریزونیٹ کرتا ہے جتنا کری اتنا لے لیجئے گا باقی دوسروں پر جانے دیجئے گا اوم نمست شیوائے جائمہ کالی جائمہ کالی اوم نمست شیوائے اوم نمست شیوائے ہر ہر مہا دیو شیو شمبو 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 جائمہ کالی جائمہ کالی جائمہ کالی اوم نمست شیوائے 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 دیکھیں آج کی ریڈنگ کی جو ڈاؤنلوڈز آ رہا ہے آپ کے جیون میں کوئی ایک دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے جیون میں کوئی بہت زیادہ بیک سٹیبنگ کر رہا ہے ڈیت کا کارڈ آپ کو آ رہا ہے اتنا بھیانک جو مجھے آج کا ڈاؤنلوڈ مہترانے کے آپ درشن کر لیجئے آپ بہت دی فوچنٹ ہیں جو آپ آج اس ریڈنگ میں آئے ہیں اور یہ ریڈنگ آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ اور ایک طرح آپ بھی اس ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو ضرور آپ کی لائف سے یہ ریزونیٹ کرنا چاہیے دیکھئے آپ کے جیوان میں آپ کو کیسے بیک سٹیبنگ آپ کے پیروں پہ کس طرح سے کیلے چبھائی جا رہی ہیں اس طرح کی تانتری قطعیدیاں آپ کے اوپر کی جا رہی ہیں آپ میں سے کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے بٹر فلائز دکھائی دے رہے ہوں کالا کوئی دکھائی دے رہا ہو اس طرح کی کوئی بیابان جنگل ڈریمز میں یہ سب ڈریمز کی میں بات کر رہی ہوں یہ آس پاس آپ کو دکھائی بھی دے سکتے ہیں کسی پیڑ کی کسی جھاڑی کی آپ کو سپنے آ رہے ہوں تو ایسا آپ کے پیروں پہ زیادہ اس سمیں ہو رہا ہے دیکھئے کس طرح سے آپ کے پیروں پہ سوئی چوبھائی جا رہی ہیں کیونکہ انسان اگر پیروں سے لاچار ہو جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا وہ ایک دم چلنے میں آسا مرد ہو جائے گا دوسرے پہ انسان ہاتھ کے بغیر پھر بھی کام کر سکتا ہے دکت ہوتی ہے میں نے کہتی لیکن پیر ہی نہیں ہے تو وہ ایک جگہ بیٹھ جائے گا چل نہیں پائے گا پھر نہیں پائے گا دوسرے پہ ڈیپنڈنسی اس کی ہو جائے گی پیروں میں تکلیف ہو پیروں میں درد ہو پیروں میں بہت جیدہ بھاری پن ہو ایڑی میں درد ہو پیچھے کی ایڑی میں درد ہو تو یہ سب آپ کے بلیک اینرگیز آپ کو بھیجی جا رہی ہیں کسی بہت ہی خاص اپنے سے میں اس کا کچھ کھلا سا بھی آپ کو کروں گی کہ وہ کون شخص ہے جو آپ کے ساتھ اس طرح سے اس کا کچھ ہلیا بتانے کی بھی کوشش کروں گی دیکھئے جو ریڈنگز میں کلیر یہ آ رہا ہے آپ کا آج دیکھ لیجئے جو ریڈنگز میں مجھے ایک دم کلیر آج کی ریڈنگ آ رہی ہے کسی سے کیونکہ آپ پیور سول ہیں آپ کے دل میں بہت زیادہ کپٹ نہیں بھرا ہے لوگوں سے آپ کی پرابلمز ہو جاتی ہے دوریاں بڑھ جاتی ہے لیکن جو یہ فیمیل انرجی مجھے زیادہ آ رہی ہے یہ فیمیل انرجی میں آپ پہ نظریں رکھتی رہتی ہیں ہر سمیں آپ کو سپائی کرتی ہیں بھلے آپ کونٹیکٹ میں ہو چاہیں نو کونٹیکٹ میں ہو اور یہ لیڈیز یہ جو انرجی ہے یہ تین سے چار لوگوں کی انرجی ہے یہ مہل آئے ہیں جو کی آپ پہ سپیلز کر رہی ہیں آپ کے پیروں کو آپ کو بہت زیادہ پریشان کرنے کی یہ کوششیں کر رہی ہیں اور یہ کیونکہ آپ پیور سول ہو کبھی کبھی آپ سے ان کا من مطاب ہو جاتا ہے پھر یہ آپ کو اپنے لا مطبع باتوں میں گھما کے آپ کو فسا کے پھر آپ کو اپنی باتوں میں لا دیتی ہیں یا لانے کی کوشش کر رہی ہیں اپنے جیون میں واپس اگر آپ نو کونٹیکٹ کی سیچویشن میں ہیں تو یہ آپ سے کسی طرح سے میٹھی بولی کر کے آپ کے زندگی میں واپس انٹری کرنے کی یہ مہلائیں کوشش کریں گی یہ تینوں چاروں مہلائیں یا ان میں سے ایک آپ کو اپنی باتوں میں فسا کر آپ کے جیون میں انٹری کرنے کی اگر آپ نو کونٹیکٹ میں ہیں یا جس سے بھی نو کونٹیکٹ میں ہیں تو اس سے آپ کا پیچ اپ کرانے کی پوری کوشش کریں گی آپ کو بہت نقصان پچانے کیلئے آپ کے پیروں میں تکلیف زیادہ مجھے آ رہا ہے جن کو ہو چکی ہے اور کئی لوگوں کو ہو سکتی ہے جو اس ریڈنگ سے ریزونیٹ کر رہی ہیں اور یہ مہلائیں آپ کا پیسہ کھانا چاہتی ہیں آپ کا سکون چھیننا چاہتی ہیں آپ کے زندگی سے شانتی نام کی چیز ہٹا دینا چاہتی ہیں یہ آپ سے اتنی جیلس ہیں آپ کی پیورٹی ہے آپ کو انٹیوشنز ہو جاتا ہے جب آپ کو انٹیوشنز ہو جاتا ہے جب آپ کو انٹیوشنز میلتی ہے تو آپ ان سے نو کنٹیکٹ کی سیچویشن میں آ جاتے ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو گھاؤ دیتی رہتی تھی یا دیتی رہتی ہے تو جب آپ ان سے نو کنٹیکٹ کی سیچویشن میں آ جاتے ہو باتچیت بند کر دیتے ہو تو یہ مانیے کوئی نہ کوئی چاہاہ آپ کے پартنر کے تھو یا آپ کے کوئی بھی کسی کے بھی ذریعے یہ عورتیں آپ سے کونٹیکٹ بنانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ یہ آپ کے یہ بلیک انرجیز جو یہ بھیجنا چاہتی ہیں یہ بھیج سکیں اور آپ کے پیروں میں تکلیف کرا سکیں اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کسی تانتری کے پاس سے جا کے آپ کے لیے کوئی فلاور جیسی چیز لائی ہے پھول جیسی اور یہ ریڈ کلر کا پھول ہو سکتا ہے پھل ہو سکتا ہے پھل میں یہ آپ کے لیے انار لائی ہیں یا ایپل لاسکتی ہیں بنانا لاسکتی ہیں اور پرسات کے روح میں آپ کو دے سکتی ہیں تو کوئی پاورڈر جیسی جیسے پنجیری ہوتی اس طرح کے بھی کوئی چیزیں آپ کو دے سکتی ہیں اور مجھے یہ بھی آ رہا ہے کہ گوگل کا دعا بھی یہ کسی مولوی سے آپ کیا لائی ہیں اور انہوں نے فونکا ہے اور جب یہ اس طرح کی چیزیں آپ پہ کرتی ہیں تو آپ کا مائن ڈائیورٹ ہوتا ہے اور آپ ان کے باتوں میں آ جاتے ہو آپ میں سکائی لوگ ان کی باتوں میں آ گئی ہو ان کی لا جو یہ گول گول باتیں کرتی ہیں ڈائریکلی اور انڈائریکلی کوئی ان کا پیادہ ہو سکتا ہے جو آپ سے کانٹیک بنائے آپ سے ان سے پیچ اپ کرائے یا کہیں نہ کہیں آپ کی پیورٹی بھی آپ کیونکہ پیور سولو تو ایموشن آپ کے اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ ڈاؤن آپ کے ایموشن میں یہ میں آپ کے لئے بات کر رہی ہوں آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید کہیں اور تب جب یہ آپ سے پیار سے بولیں گی اچھے سے بولیں گی یا یہ جو بھی انسان ہے یہ میل بھی ہو سکتا ہے کسی کسی کیس میں آپ سے پیار سے بولے گا اچھے سے بولے گا یا بولیں گی تو آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے آپ ان کی باتوں میں آجاتے ہیں یہ آپ کو منپلیٹیو نیچر کی ہیں بہت زیادہ منپلیٹ کس کو کیسے کیا جاتا ہے ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کیونکہ یہ آپ کو ٹارگیٹ کیے رہتی ہیں اور ان کو اپنی کالی کری آئیں اپنی پلیک ماجک کی چیزیں آپ پر پہنچانی ہوتی ہے آپ پر کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے کونٹیکٹ کسی نہ کسی طریقے سے آپ پر ان کو کرنا ہے ان کو کرنا ہی کرنا ہے اور جب یہ کونٹیکٹ آپ سے کریں گی آپ دھیان دیجئے گا کچھ دن سب صحیح چلے گا پھر آپ کے جی ون میں کوئی نہ کوئی نکرات مکتہ اگر آپ لائف میں سٹیبل ہو رہے ہو تو پھر سے ڈاؤن ہونے لگتی ہے نا جی آپ کی پھر سے آپ بیمار ہونے لگتے ہو لائف میں پرابلمز آنے لگتی ہے فائنانشل ابننس رکھ جاتی ہے پارٹنر سے پرابلم ہو جاتی ہے رونا آتا ہے نیگٹیوٹی سے آپ بھر جاتی ہو اس چیز کا آپ دھیان دیجئے کہ جیسے ہی ان کے کونٹیکٹ میں ڈریکٹلی یا ڈریکٹلی آپ آتے ہو تو یہ عورتیں آپ کے جیون میں آپ کو جو اپنی بلیک انرجی ہے اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور آپ کو نقصان پچھا دیتی ہیں اور آپ اپنے پیورٹی کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہو یہ آپ کو جو مجھے میں آپ کو ایک لیڈی کا بتا رہے ہوں ایک لیڈی تھوڑی سی ہے نہ موٹی ہے نہ پتلی ہے لمبے بال ہیں اس کا نام جی سے جی فور گن جی سے آر سے ٹی سے ایل سے ایم سے این سے اے سے کے سے ہو سکتا ہے ایک لیڈی کا میں آپ کو سائن دکھا رہی ہوں بال اس کے لمبے ہیں ان تین چار لیڈیز میں جو ہیں اور ماتھا نہ بہت زیادہ چوڑا نہ بہت زیادہ تب میڈیم ماتھا ہے کنی کنی کے کیس میں گال میں ڈیمپل بھی پڑتے ہیں کنی کنی کے کیس میں ان میں سے کسی بھی ایک لیڈی کے وائٹ نہ بہت کالی ہے نہ بہت کوری ہے ڈرسنگ سنس اچھا ہے ہمیشہ بلیک انرجیز بھیجتی ہے جیسی یہ دکھتی ہے مو پر آپ کے یہ بالکل ویسی بھی نہیں ہے یہ ان میں سے ایک لیڈی کا میں آپ کو بتا رہی ہوں جس میں ایک کا نام ایل سے بہت زیادہ آرہا ہے کیسے آرہا ہے یہ لوگ آپ سے کونٹیک کرنے کی زیادہ کوششیں کرتے ہیں آپ کی پیورٹی آپ کے میڈیٹیشن کو بھید کرنے کے لیے کیونکہ یہ آپ پہ آئی رکھتے ہیں آپ پہ نظر رکھتے ہیں آپ کو بیک سٹیبنگ کرنے کے لیے آپ کو اس طرح سے ڈسنے کے لیے ان کو بیل اس طرح سے آپ کو چھلنے کے لیے آپ پہ نظریں رکھنی ضروری ہے اور جب یہ آپ پہ نظریں رکھیں گے تب ہی آپ پر وجہ پرابط کر پائیں گے سیدھے سیدھے ماکالی کا آپ کو آ رہا ہے یہ جو آپ پر وجہ پرابط کرنا چاہتے ہیں جب آپ ان سے دوریاں بنا لیتے ہو تو یہ آپ پر نظریں رکھتے ہیں نظریں رکھواتے ہیں شوشل میڈیا پر ووٹس ایپ پر اور جب نظریں رکھواتے ہیں آپ نے کچھ بھی اچھا ڈال دیا یا ان کو پتا چل گیا یا کچھ بھی آپ کے لائف میں سکون ہی ان کو پتا چل گیا اس کے گھر سے لڑائی کی آوازیں نہیں آ رہی ہے یا اس کے لائف میں کچھ اچھا ہونے لگا کچھ اچھا ہو رہا ہے ایک بھی دن کے لئے لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے اور کچھ اچھا نہیں بھی ہو رہا اگر آپ کے بارے میں ان کو پتا چلنا بند ہو گیا تو یہ آپ کی لائف میں انٹری کرنے کے لئے آپ کو پریشان کرنے کے لئے بلیک انرجیز بھیجنے کے لئے آپ کو بیمار بے حد بیمار کرنے کے لئے یہ اس طرح کی کوششیں دیفنیٹلی کرتی ہیں تو جو ماں کا گائیڈنس آپ کو آج کے ریڈنگ میں آ رہا ہے اور ان میں سے ایک لیڈی کا تو میں آپ کو خیر بتا دوں کی وہ لیڈی کس طرح کی دیکھتی ہے تو وچ کا کارڈ آپ کو آ رہا ہے ایک لیڈی تو میں نے بتا دیا ہے ایک لیڈی کی اس طرح سے دیکھ لیچے ایک دم دھیان سے اس میں سے ایک بڑھی عورت بھی ہے جو اس طرح کی دیکھتی ہے بہت حد تک یہ آپ پہ بلیک ماجک کرتی ہیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر کرتی ہیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر کرتی ہیں بار 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 کئی لوگوں سے کو تو پندہ پندہ سالوں سے ان کو جھیل رہے ہیں اپنی لائف میں اس طرح کا کلیر گائیڈنس آپ کو آ رہا ہے اور ماتارانی جو آپ کو گائیڈنس دے رہی ہیں آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ایسی عورتوں سے بے حد سابدھان رہنا ہے کیونکہ یہ عورت آپ کے خلاف پلاننگز کر رہی ہیں یہ ماتارانی کا آپ کو آ رہا ہے اور کئی لوگ پارٹنر سے آپ کے پارٹنر سے اپسیزڈ ہیں چاہتی ہیں کہ آپ کے پارٹنر آپ سے الگ ہو جائے ان کو آپ سے چھین لے اور آپ سے اپنے آپ کو کم سمجھتی ہیں آپ سے کامپٹیشن رکھتی ہیں تو ایسی لیڈیز جو آپ کے جیون میں ہیں ایٹ نمبر کی اینجی آ رہی ہے سکس نمبر کی اینجی آ رہی ہے فائیو نمبر کی اینجی آ رہی ہے دو نمبر کی اینجی آ رہی ہے ان کی ایج تھرٹی تھرٹی فائیو تھرٹی ایٹ فورٹی فورٹی فائیو ففٹی ففٹی فائیو سکسٹی سکسٹی فائیو ٹوئنٹی ایٹھ تھرٹی ہو سکتی ہے ان تینوں لیڈیز کی میں سے کسی کی بھی ان کا سن سائن ہو سکتا ہے مکہ راشی وشاب راشی ان کا اور ایک سائن ان کا یہ بھی ہے کہ یہ بہت کٹل ہنسی ہے ان کی ہنسی بہت خطرناک ہے ہس ہس کے یہ بہت میٹھے لباونے مطبعہ ایک ہسی کٹلتا والی ہستی ہیں ان میں سے ایک لیڈی ہس ہس کے لوگوں کو اپنے جال میں فساتی ہے تو اس طرح کی لیڈیز سے اگر آپ نو کانٹیکٹ کی سیچویشن میں ہیں یا آپ کے جیون میں واپس آنے کی انٹرییاں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا آپ سے سمبند بڑھانے یا بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تو کلیر گائیڈنس آپ کو آ رہا ہے کہ آپ کو ان سے ان کو کتے بھی اپنے جیون میں واپس نہیں آنے دینا ہے اور اگر ہیں تو ان سے دوریاں آپ کو بنا لینی ہیں کیونکہ یہ آپ کے پیروں پر بہت زیادہ تکلیف کر سکتی ہیں جائے مطدی حرار مہدی